اسلام علیکم خواتیر آسلام میں ہوں تابش آشمی آپ دیکھ رہے ہیں حال نمنا ہے پریزینٹر بائی کوکولو آل پرس پاور بائی فیسل بینک اسلامی اینڈالنس آج لہور ورسیس ملتان کا میچ تھا اس سے پہلے کہ میں میچ کے بارے میں دسکشن سٹارٹ کروں اپنے پینل کا اندرکشن کراؤں گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے کھلاڑی جنہوں نے بڑے بڑے کھلاڑیوں میں چڑھائی خاک اور ڈراؤنڈر خطرناک میرے ساتھ موجود آن لائن عبد الرزاق آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں تین لوگوں کا خوبصورت پینل سب سے پہلے اندرکشن کراؤں گا ایک ایسے کھلاڑی جنہوں نے بڑے بڑے بیٹسمنٹ کر دیئے تباہ دل سے نکلتی ہے ہوا یاسر شاہ ہماری وائد خاتون پینلسٹ دوست میری عزیز کرتی ہے مجھے ٹیز مریم نفیر شہد کی مکھی لگ رہی ہو مریم آج تو خود بھی کچھ منیلا ٹائپی لگ رہی ہو ایک سکوپ لے کے دیکھیں اچھا ان دولوں کے ساتھ موجود ہیں ایسے شخص جو چلاتے ہیں ممکری کے تیر جہاں جاتے ہیں لگا دیتے ہیں بھیر دا گریٹ علی میر رزاق بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ سے پہلے بات کروں گا لیجنڈز لیگ کھیلنے گئے وے یہاں وہاں سے خبریں آ رہی تھیں کہ عبدالرزاق نے تین وکٹیل نی اتنی اچھی بیٹنگ کی ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو یہاں سے گئے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں بہت بات میں پاہ چلا ہو تو بنگلہ دیش والے عبدالرزاق تھے آپ تو وہاں اوٹ کی سواری کر رہے ہیں رزاق بھائی اوٹ کی سواری سے پہلے میں اوٹ کی سواری کی ویڈیو چلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے ایک سوال ہے میرے پاس چلاو بیٹا اوٹ کی سواری دکھاؤ رزاق بھائی کی شاید آفریدی آپ کو اوٹ کی سواری کرارے ہیں رزاق بھائی آپ اوٹ پہ اس طرح بیٹھے ہو جس طرح بائیک پنکچر ہو جاتی نا گریبوں کی پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے رزاق بھائی پیچھے ہٹ کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے آپ کیونکہ میں نے سنا ہوگا ہے اوٹ سے جو گرتا ہے وہ سیدھا اس کا منکمہ ٹوٹ جاتا ہے گردن کی باز فارق تو اس لئے جو ڈر لگا تھا کافی تو آپ پیچھے بیٹھے گے پیچھے ہو کے بیٹھے گے بہت مشکل ہے کیونکہ کبھی بیٹھے نہیں نا اچھا اچھا یہ بھی ہے کیونکہ اوٹ زیادہ تر ریگستان میں یا کراچی کے ساحلوں پہ ہوتے ہیں رزی بھائی میں آپ کو بہت مس کری ہوں یہ ہے کیا چھوڑ کے سلے گا ادھر مافی دے دو مافی دے دو جھوٹ بھو نہ چھوڑ دو اچھا ایک چیز ہے رزی بھائی صرف اوٹ پہ نہیں چڑے اور کئی جگہ پہ چڑے دکھائیے اور کہاں کا چڑے رزاق بھائی آپ قطر جا کے کیسے ہو گئی ہے اچھا یہ اچھا میں آپ سے کرکٹ کے بارے میں ایک سوال پوچھنوں رزاق بھائی آج لاہور کو تقریباً آؤٹ کلاس کر دیا ملتان نے جلدی جلدی بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ کو لاہور ملتان کالیفائی کر گیا فائنلز کے لیے دیکھیں تاویش یہ میں نے پہلے بھی بھی یوپے بھی کہا تھا کہ یہ راول پنڈی کی پیچھ نہیں ہے یہاں پہ چینج ہو جاتی ہے اور یہاں پہ صرف ایڈوانٹیج ملتا ہے جو ٹاس جیتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ لاہور کے لاہور کلندر تین میچ جو ہاری ہے وہ سیکنڈ بیٹنگ میں ہاری ہے بلکل آف پالر نظر آئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ٹاس ہار گئے ہیں تو پتہ نہیں میچ شاید ہار گئے ہیں بالنگ میں بھی وہ اس طرح کی جان ایفر نظر نہیں آئی اگر اسی طرح اگر یہ لاہور کلندر پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا اور وان سکسٹی وان سیمٹی کیا ہوتا تو یہ ایسے ہی پر فارم کرتے جاتے ہیں کہ ان سے چی کو ٹیم لے ہیں تو یہ کنڈیشن بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ اصل کی ریکرڈ یہ ہے پریشرالی جیسے سمی فانل کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ وقتے نہیں دی سرگل میں مطلب اس طرح زیادہ سکور نہیں کرسکے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھوٹی سیون فورٹیفائرنس کر گئے ٹھیک ہے لیکن انہیں پورا مطلب لے کے گئے ہیں سنگل ڈبل زیادہ بونڈیوز پہ نہیں گئے تو گیا ہے کیونکہ ایسے تھا کہ فاز بولوں کو سپورٹ کر رہا تھا وقت وہ سیم بھی اور ٹارس ٹیمپ تو اسی وجہ سے ان لوگ نے وقتے نہیں دی اور وہ لمبا لے کے گئے ہیں اچھا کل ایک نیجی محفل میں رات میں شو کے بعد نیجی محفل لیٹ نائٹ لگی اس میں آپ نے تقریباً پرڈٹ کیا تھا کہ اگر ملتان نے ایک ساٹھ بنا لیا تو لاہور نہیں چیز کر پائے گی لوئے سکور پیاؤٹ ہو جائے گی توس جیتے گا ملتان اتنا کچھ ایکزیکٹ آپ نے پرڈٹ کر دیا تھا کہ ابھی ہم حیران بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آپ نے ان کو لکھ کر دیا ہے کہ اس طرح کرو نہیں اس طرح تھا کہ پہلے اب شروع سے ہم یہ بات کرنا ان کی بولنگ اچھی ہے لاہور کلندر کی اور ان کی بیٹنگ اتنی کیوئبل نہیں مطلب اس سے دو تین پلیر ایسے ہیں جو سکور کرنے والے اور وہ جلدی اٹھ ہو جائیں تو ون سیکسی ون فیبٹی وہ چیز نہیں کر سکتے تو یہ کہ دیکھ لو سیونٹی سکس پر آل اٹھ ہو گئے ہیں اور اس کا پرفارم نہیں کر پائے ان کی بیٹسمن جیس طرح فخر زمان ہے سیم بیلنگ ہے اوپر کے بیٹسمننگ ہے سیم بیلنگ بہت سلو کھیلے اور نہیں کھیلے پہ آف کلر لگے مطلب یہ کہ اس وقت ایسی تھی اس پیس تھی اتنا زیادہ مطلب ایک سو سارٹنز بہت زیادہ تھے اچھا ون فورٹی ون فورٹی فائر تک ار جاتے تو پھر بھی لیکن سیونٹی سیکس ایسی جتنا اچھا پی ایسیل ہو رہا تھا اتنا ون سائیڈیڈ میچ ہوئی سیم فائل مریم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاہور کی پڑکٹ کیا تم نے لاہور ہار گئی بلکہ بہت زیادہ ہار گئی آج تو تو اب تم دیکھتے ہوں کیلے کی فائلنز میں ٹیکنیکلی کرنا تو چاہیے ٹیکنیکلی یہ کیا مطلب ہوا مطلب کہ میں آپ جانتے ہیں جیسے ہیں آج کا مچ کافی سرپرائزن تھا سرپرائزن بھی شوکنگ تھا بہت زیادہ شوکنگ تھا علی بھائی آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے حفیظ کاردار صاحب کے زمانے سے کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں اس زمانے کرکٹ اور آج کی کرکٹ میں کیا فرق دیکھتے ہیں مین تابش بھائی اصل میں لیٹ ایٹیز میں جو تھا اس میں ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جو لیٹ ایٹیز میں بھی آپ چھوٹے تھے جو چھوٹا تھا یہ دور میں آپ کو بڑا ہونی نہیں دیا گیا جب خان صاحب کپتان ہوا کرتے تھے اس وقت کے بھی میں نے میچز دیکھے ہوئے مجھے یاد ہے کہ اس وقت جس وقت وہ چھلتے تھے وہ جس طرح کی کومنٹری ہو رہی ہوتی تھی آتا ہو آتا ہو مین اس وقت وکار یونس کے پاس اور سامنا کریں گے ریٹی ریٹل سن اولین اینڈ سے جوڑے ریٹی ریٹل سن ایک آتھ میں گھڑی ان کا ماننا ہے کہ انسان دو گھڑی کا مہمان ہے وکار یونس نے گین کی خوبصورت شاہت کھیل دی اور رنز ہوں گے جیہاں جار ڈاگ ڈاگ آچھا فوکس گفتبو ہوتی تھی فوکس ڈاگی ان ٹھوکس میں جیسے روی شاہت üstری آئی مائیکل Oldings عاؤنگز بغیرہ تھی آئی محمد ، تو جیہاں ٹھوکس جاتا ہوں بسکٹ کا بار بار ایڈ آرہا ہے وہ بسکٹ میٹھا ہے یا جو یاسر چاہ بولنگ کر رہا ہے یہ میٹھا ہے زیادہ رضی بھائی کل میچ ہے کل ایک امپورٹنٹ میچ ہے رضی بھائی کل کس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا آپ پردکشن دیں گے کل کے میچ کے لیے اسلام آباد ورسز پشاور کل میچ ہے دیکھیں اوورال کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ چلانے اللہ بیٹس مین اوٹو جاتا ہے یہاں پراپر کھیلنا پڑتا ہے میریٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے جساں پلار نے آج بیٹنگ کی ہے بلکل اچھے بولوں کو اس نے امپروائز کیا اور بیٹ بول بنایا ہے تو میرے پوائنٹ ہے جساں سلام آباد کی ٹیم چل رہی ہے تو میں کرنا چاہوں گا پھر یہاں پہ پشاور کو دوں گا کہ وہاں پہ بابر آزم بھی ہے ان کا اچھی سرنٹ ہے ان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی مریم کل اسلام آباد کو سپورٹ کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے ہم سب کو پشاور کو ہی سپورٹ کرنا پڑے گا یو نیور نو ایمائیٹ سپورٹ پشاور ٹھو اردو میں بول کے دکھو یہی بات مطلب آپ کو نہیں پتا شاید میں بھی پشاور کو سپورٹ کر دوں کیا سمجھا ہے تم نے ہوئی آلی بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اب یہ آف کرکٹ سوال ہے کرکٹ کا سوال نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ شریف فیملی یعنی ہر شریف فیملی نہیں ایک مخصوص شریف فیملی جب آپ ایک خاص ممکری میں وہ بہت خوش ہوتے تھے تو کس کی ممکری تھی وہ تھی جناب کیپٹن سفدر صاحب کی اور جو سب سے زیادہ انجوائے کرتا تھا وہ تھی مریم نواز اور نواز شریف سچی بات ہے سچی بات ہے وہ جب کیپٹن صاحب کی کٹ لگتی تھی تو اس کو بہت انجوائے کرتے تھے آجا یہ تھوڑی سی کیپٹن سفدر ہو جائے میں کیا بات کروں میں دو یہ بتا رہا ہوں ہم جو ہے نا جو بات میں کہہ رہا ہوں کے بات یہ کہ میں کیپٹن ہوں اصلی زمان پارک والا ہے نقلی کیپٹن میں ہوں اصلی کیپٹن کیپٹن نہیں ہوں کیپٹن توشہ خانہ سے سب نے گھڑیاں لیں کسی نے کچھ لیا کسی نے گاڑی لیں کیپٹن سب دنے سابون کیوں لیا ہوں گے ایک سوال بنتا ہے کہ قومی خزانے سے سابون لینا یہ فیک ہے اس لیے پتہ نہیں مجھے سابون کا ایک خبر آئی ہے اچھا میں قرآنہ سناولہ تو نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان کے بیافتے ہیں لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے ایک بند کو اتنے سابون قومی خزانے سے کیوں چاہیے وہ ہو سکتا ہے وہ توشہ خانہ دیکھ رہے ہو اب ایک ویسٹن پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک 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 چھوڑ میں اس کی گھرائی میں نہیں جا ہوں سابون خبر خبر مریم اگر تمہیں توشہ خانہ سے کچھ لینے کا چانس ملے تو تم توشہ خانہ سے کیا لیتے ہیں اپنے بین کرتا ہے کہ یہ کیا ملا ہے اچھا یہ دیکھو نا یہ اندر سے نکلی نا تمانہ بھاٹیا کے علاوہ رضی بھائی آپ توشہ خانہ سے کیا لیتے ہیں ماشا اللہ سیدھا دیکھیں سیدھا دیکھیں میٹر سیدھا دیکھا رضاق بھائی اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ آڈینس سے بات کیجئے ان کے پاس بڑے سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے میں آڈینس میں جانوں گا سب سے پہلا سوال کس کے پاس مائک قریب لیا نا موہ کے موہ کے قریب رکھیں گے میں نے کھڑا ہونے کو تو کائنی جو کام کا وہ تم نے ابھی تک نہیں کیا مائک موہ کے قریب رکھ لو کس کے پاس ہے پہلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی عادل کیا کرتے ہو سٹڈی کر رہا سٹڈی کیا کرتے ہو ایف اے کر رہا کوئی سوال لائے رضاق انکل سے سوال ہے کس سے؟ رضاق انکل سے پوچھو سوال سوچ سوچ کے کیا کر رہو وہ آئے گا تو پھیلے وہ آئیں گے نہیں ٹی وی پر موجود ہیں پھیل کرو سوال پوچھو میں پچھا دوں گا اسلام علیکم مائک قریب رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ علیکم سلام پورے سات دف انکل کہنا ہے شاہ بھائی پیر پورا ہوگا پورے سات دف انکل آپ نے سوال پوچھو نا سوال یہ ہے میرا آپ کا لائف میں کرش کیا ہے لائف میں انٹرسٹ کیا ہے کرش رضی بھائی آپ کو لائف میں زندگی میں کسی کے اوپر ہوتا ہے دل آجاتا ہے ایسی اڑتے پھرتے کسی پہ ایسا ہی دل آیا ہو ایسے مدوبالہ کہے چکے ہیں تین چار بار دیکھیں پتہ کیا ہے یہ سوال لڑکیوں سے پوچھتے ہیں لڑکوں سے نہیں کیونکہ لڑکوں کا تو ہر وقت ہی دل آیا ہو رضی بھائی ایک تو ہمیں بھی پتہ ہے رضی بھائی ایک تو ہمیں بھی پتہ ہے ہاں تمنہ بات یا مدوبالہ یہ دو نام مجھے پتہ ہیں اگلا سوال کس کے پاس ایک مجھے بھی پتہ ہے اس کا باتھروم میں پہچانے ان کو کہا ہسنا نہیں ہے ان کو کہیں ہسے نہیں اگر یہ ہسے تو اس کا مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں پتہ لگ گیا آپ ان سے پوچھا کس کے باتھروم کی بات کر رہا ہی ہے رضی بھائی میں آپ سے thank you so much for joining us today مجھے پتہ ہے آپ اپنے بزی ہیں اس وقت کمرے میں موجود ہیں تو آپ go and enjoy your night اس سے پہلے کہ آپ جائیں audience آپ کو ایک tribute دینا چاہتی ہے آپ کو خداحفظ کہنا چاہتی ہے ہاں بھائی audience over to you collectively سب نے آپ کو رضاق انکل کہا کہ خداحفظ کہا ہے رضاق بھائی خوش رہیے آپ سے ملاقات ہوگی خداحفظ رضی بھائی اگلا سوال کس کے پاس ہے ہاں بھائی اسلام علیکم سر اسلام علیکم آپ نے نام بتانا پڑے گا آپ کو میرا نام عمر فاروق ہے فاروق بھائی کیا کہتے آپ اور میں soft engineering کر رہا ہوں very good کتنا soft ہے کتنا soft ہے سوال بند ہے تو آچار کس سے سوال ہے میرا یاسر صاحب سے question ہے کہ اگر آپ کو foreign ڈو کریکٹر سے کسی کو پاکستان ٹیم میں کھلانا پڑے تو آپ کن دو کا لے کے آئیں گے پاکستان ٹیم میں اگر دو فارنگ پرکنرز کو پاکستان میں کھلانا پڑے کھلانا ضروری ہے مفروض ہے جواب ضروری تو نہیں یہ ظاہری بات ہے اچھا ریکی پونٹنگ ریکی پونٹنگ جو اسٹریلیا کی کپتان بڑھے کھلاریوں کو آپ سامل کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے اس ٹائم کی میں بات کروں کھل Battles مجھے اور ورات کوئی ورات کوئی واقعا یہ تو بنتا ہے ٹالہ ہونے چاہیے بہت اچھے نام نہیں مریم اگر میں تم سے پوچھوں کیا ریکی پونٹنگ کیا تھا تو بتا سکتے ہیں نہیں ریکی نہیں ریکی پنتر کیا ان کو پنتر کہتے تھے واقعی مزاق نہیں کہا اس لقاتا بومبے سے کھیلتے تھے لیکنی لیکن پنتر پنتر انگلیش کا بھی لفظ ہے پنتر متلب ایک ڈاگ بریڈ بھی ہے شاید پنٹر پنٹر مطلب لے کر آنے والا اوکی اگلا سوال کس کا ہے مائن قریب رکھنا میں بات السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی فاہد فاہد کیا کرتی ہو تم آئی کونس توڈنٹو آئی کونس کرتی ہو سوال لائے ہو جی بلکل مریم نفیس صاحب سے میرا سوال ہے کس سے مریم نفیس مریم نفیس صاحب سے سوال ہے مجھے جب کا ہے مبارکو مبارک Mick پوچھو .. technology وہ مُٹ دائیا ہوگئے بھائی وتفعل مسق بے ہیں تو میں شہم پ کے بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا کینپو پوچھنا چاہ رہتے ہیں میں اپنا بہت چندوں میں بہت چندوں میں اندمراری میں بہت چند mop اسلام علیکم والیکم اسلام سر تابیش بھائی کیسے ہیں آپ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا I'm really sorry تابیش بھائی کیسے ہیں آپ بھائی بھٹی کو آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کا کیا نام ہے محمد آسف کیا کرتے ہیں آسف بھائی میں ایک lecturer ہوں ارے واہ کیا پڑھاتے ہیں میں chemistry پڑھاتا ہوں chemistry پڑھاتے ہیں کو سوال لائیں سر جی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ریکویسٹ کریں ایک الجن ہے لیکن پویٹری کی فارم میں کرنا چاہوں گا ایک الجن ہے کیا سلجھا سکتے ہو تھوڑی دیر کے لیے میری باہوں میں آ سکتے ہو ابھی اور ہے آگے آگے آپ کو نہیں مجھے کہہ رہے ہاں ہاں جائیے کرلی ہے ایک حسین گناہ سے توبہ کرلی ہے ایک حسین گناہ سے توبہ کیا مجھے عشق کی آگ میں دوبارہ جلسا سکتے ہو یہ آپ کو اپنے 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 جی جی عشق کی آگ میں گسائی نہیں آگے نہیں نیند آتی ہی نہیں رات بھر مجھ کو میری آنکھوں کو سہانے خواب دکھا سکتے ہو اور لاسٹ شیئر آپ کی نظر بہت وقت سے مایوس ہوتابش کیا کوئی بات کر کے مجھے ہنسا سکتے ہو رو رو پڑھیں گے آپ ڈرےٹ یہ آخری والی بات کر دیتے کچھ کہہ کہ تو نہیں ہسا سکتا کچھ کر کے ہسا سکتا ہوں بھائی یہی کر دی کچھ ہی کر دی بہت شکریہ بہت سا بہت سا بہت سا بہت سا کوئی سوال تھا آپ کے پاس سی بہت سا میں آپ کو بہت سا ہوں گا یہ پلیز یہ پلیز لکھ کے رکھ لے تاکہ میں اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی طلحہ سجاد طلحہ کیا کرتے ہو تم میں ایف ایسی پر ہوں میڈیکل میں میڈیکل میں ایف ایسی کو سوال لائے ہو میرا علی مونیر سے سوال علی مونیر بھائی سوال پوچھے علی مونیر سے علی مونیر سے علی میر سے بھائی قریب رکھ لے بٹا آپ نے بہت لوگ کی ڈمیز کرتے ہیں کہ آج تک آپ کو کبھی ڈمی کرتے وقت جب مشارف صاحب کا دور تھا مشارف صاحب کی ڈمی کی تھی وہ فیمس بھی بہت ہوئی تھی لیکن آگے اس کا اپوزٹ ہوا وہ سب سے زیادہ لبرل تھے اور وہ واحد آدمی تھے جو کبھی بھی اور انہوں نہیں بنیاد ڈالی تھی اس چیز کی میڈیا پہ جو کھلا کھلا چھوڑ دیتا یہ تو ہے مشارف صاحب کو ایک ٹریبیوٹ ہم ضرور دے سکتے ہیں اس بات کا بڑا بڑا قریب رکھنا تو میں کسی سے ڈر لگتا ہے ہاں لگتا ہے کس سے اشک اپنے چھپا لئے میں اشک اپنے چھپا اشکی سے کہتے ہیں ملا بلا بھٹا ہوں آنسوں اشک اپنے چھپا لئے میں غیر سے دل ملا لئے میں راہ چلتے ہوئے ملی ایک دن اس کے بچے اٹھا لئے میں بس اس کے بچے اٹھاتے ہو جائے میرا ایک سوال ہے کہاں سے لائے ہو ان سب کو آج دلچسپ بات ہے کیمسٹری کے پروفیسر ہیں یہ سب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں سے لائے ہو رہے ہیں نہیں میرا سوال لیجٹ ہے مطلب کہاں سے یہ سب پڑھ رہے ہیں اس کی بچے اٹھا رہے ہیں وہ کی شاعری ہے اس کی خواہشات ہیں یہ ہاں علی بھائی میں کہا رہا ہوں دیکھیں کہ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور ان کی شاعری دیکھیں آپ کیمسٹری تھی اس شاعری میں یعنی کہ ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کیمکل انبیلنس تھا اس کے علاوہ باقی چیز ہے اگلا سوال اسلام علیکم ملسلام ملسلام کیسے ہیں تابش بھائی میں بے کو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بھائی جی اللہ کا شکر کیا نام ہے آپ کا محمد احمد حفیظ محمد احمد حفیظ جی جب ہی آپ کو جلدی ہے مجھے لگ رہا ہے مریم حفیظ سے سوال ہے پوچھ کیا قسم کرو گیا میم میرا آپ سے کوئی قویشن ہے کہ آپ نے جب ایکٹنگ کا کریر شروع کیا تھا تو آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کا سپورٹ ملی تھی کے نہیں مجھے بہت سپورٹ ملی کسی بہانے گھر سے باہر تو جاؤ بیٹا فیملی کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ملی اس کے بعد شوہر اور سسرال سے بہت سپورٹ ملی تو تمہیں ایکٹنگ کرنی اس سوال کا کیا مقصد تھا آتا ہے جن میں بندے کے قویشن کیا کہہ رہے ہیں علی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں بھگرہ ہو سکتا ہے ان کو خود سپورٹ کی ضرورت ہو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے آخری ایک سوال بچائے شاید ہے نہیں ہے تعلیہ انہیں چاہیے آرڈینس کے لئے بہترین آرڈینس آئے گی ہے اور تیرہ وقت آگیا ہے کہ ہم پانچ سو کی دور کھیلیں مگر پانچ سو کی دور کھیلنے سے پہلے مجھے ایک بریک چاہیے آپ بھی ایک بریک لیجے واپس آئیے ہارنا منائے کہیں نہیں جائے گا مجھے ایک بریک لیجے آرڈینس آئیے ہی نہیں کرتے علی بھائی آپ تاریف کرتے ہیں ہالی بھائی تاریف کرتے ہیں یاسی یاسی ہمٹیم ہوتا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے کئی دفعہ ہوتا مریم ایسا ہوتا ہے آپ خود بھی بосс رہ چکی ہیں آپ کے بھی بلد ڈریکٹر و پوڈیوسر کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہوتا ہو نہیں ہمارے فیلم میں اچھے تاریف کرتے ہیں کیا لگتا ہے کیا پرسنٹیج ہوگی یاسر بھائی جلدی سے 65% پر یاسر شاہ کو لوگ کیجئے گا مریم 80% پر مریم نفیس کو لوگ کیجئے گا جبکہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ ہماری فیلڈ میں سبھی تعریف نہیں ہماری فیلڈ بہت چھوٹی فیلڈ ہے نا جنریکلی لوگوں کی اکثر شکایت ہوتی ہے ہاں بہت سے تعریف نہیں کرتے بہت سے بلکل تعریف نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر اور محنت کرو دیکھو بیٹا عوام جا کہتے ہیں عوام کا کہنا ہے 76% یاسر بھائی آپ کی اس مسکرانے کے پیچھے کیا راز ہے ٹھیک ہے نا شک نظر آرہے مجھے نہیں پرسنٹیج صحیح نہیں آیا تو اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا ٹھیک ہے یہ تو شک نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کچھ شک تو نہیں شک یقین ہے یقین کتنے فیصد لوگ مریم آپ پہ جاؤں کتنے فیصد لوگ کھڑکی کے باہر کچھرا پھیک دیتے ہیں حرین کتنے فیصد لوگ کچھرا گر کی کھڑکی سے باہر پھیک دیتے ہیں حرین علی بہت کھڑکی عائی میں قبی نہیں میں نہیں پھیک یہا نا گھر میں Kannقیاں ہیں عائی میں دنس phil دنس phil علی بھائی یاسر بھائی نہیں کبھی کھڑکی سے آپ نے کچھرا پھیک مرشنہیا اتنی ٹیکنیکل کیوں ہوری تو بتاؤ آپ اپنا کام کرو پرسنتیج بتاؤ آپ بتا دیا مرشنہ یا پناہ کیا بتایا آپ نے انہوں نے بتایا کہ مریم پہلے بتایا کہ جلدی بتاؤ ہاں صحیح 50 پر لگ کجیے گا مریم نفیس کو یاسر بھائی 35 35 پر لگ کجیے گا یاسر شاہ 35 پر لگ ہو گیا یاسر شاہ 50 پر لگ مریم نفیس دیکھتے ہیں ہماریم کی کیا رہا ہے دکھاؤ بڑا جلدی جلدی دکھاؤ 33% یاسر بھائی is back in the game well done یاسر بھائی دوسرے طریقے سے مسکرہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایک بار ان کا ٹھیک ہوا ہے ایک بار آپ کا ٹھیک ہوا آپ شک کی کوئی وجہ نہیں ہے بھائی اگر ہوتا 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 پہلے ہوتا ہوتا ہے پہلا سوال وہ کون سی چیز ہے بہت مشکل سوال جو کانوں سے نکلتی ہے مگر ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں جو کانوں سے نکلتی ہے نمک نمک is the right answer مریم کان کو انگلش میں مائن بھی کہتے ہیں کانوں سے نکلتی اگر آپ کی کسی کانکن سے شاتی ہو جائے کانکن کسے کہتے ہیں مائنر کو مائنر کسے کہتے ہیں بچہ مائنر نہیں مائنر ملدہ مائن میں کام کرنے والا ہوگے میری شاتی اس کا کانوں سے کوئی لہنا دینا نہیں وہ کونسا جانور ہے جو پانی پی لے تو مر جاتا ہے ہاں بھئی اگر اس کا جواب دیکھیں میں یہاں گر جاؤں گا کانگرو 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 اور کانگرو ریٹس میں بڑا فرق ہے نہیں تو انہوں نے کس بیرس میں کانگرو کہتے ہیں کانگرو اسٹریلیا میں ہے نا مگر کانگرو ریٹس جو ہیں وہ الگ جانور ہیں جس نے آپ کو بتایا ہے جواب اس نے غلط بتایا نہیں کونسا مریم سے پوچھوں اردو میں انگریزی حروف تہجی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کیا ہے کونسا یہ پتہ ہے یہ صرف مریم سے ہے میں نے پہلے بجائے ہے ای انگریزی الہبیٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے ای اچھا ای سے شروع ہونے والے پانچ سالس بتا دو اینڈی بابا اینڈی مامے اینڈی مامے اچھا اور کوئی آسان ایسٹر اچھا ایک ملک بتا دو اینڈلینڈ شکر اگلا سوال اسلام آباد کا نیا ایرپورٹ اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد میں رہتی بھی تو مجھے یہ نہیں بتا ہوا میرا ایئرپورٹ تب بنا ہے ایسے ٹیکنکل اینڈلینڈ پہلے بھی ہو چکی سوال پورا ہی نہیں ہو ان کے ایک مامو تھے جو پائلٹ تھے سرکاری ایرلائن میں ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بتا رہی تھی کسی کو کہ میرے مامو پی آئی اے میں ٹوائلٹ ہیں ٹوائلٹ پائلٹ چلو بھے بمبل ہو گیا تھا آپ سے میرا کوئی بھی مامو مریم ڈیٹ بتا سکتی ہوں ڈیٹ کم ہوا تھا یہ این آگریٹ 2018 ڈیٹ نہیں بتا ڈیٹ نہیں بتا ڈیٹ نہیں بتا آپ لیجے اس باتے بریک واپس آئی اینڈلینڈہ اللہ میرا جد بھی pandemic پاسو کی داics بلکل preparation ڈیٹаци تو بچھو 6 زن تک اپنی ساس رکھ سکتا ہے It's true or false right answer ڈیٹ یہی پہلے بجانت یہ پہلے بجانت ہے آپ ہی پہلے بجانت ہے جیسے لائنس کے گروپ کو ڈیٹ کہتے ہیں ہمٹوں کیے گروپ کو کیا کہتے ہیں ey Trick Chance نہیں بتانے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیکن آپ نے تو فالس تھا تو فالس تھا سوری سوری میری غلط تھی میں جواس انہوں نے پہلا بھی جائی ہے تو کوئے کہ کوئوں کے گروپ کو مرر کہتے ہیں تو یا فالس تو 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 اس درائی رانسر انہوں نے پہلا بھی جائی ہے تو کلیر ہے جھوٹو پہا یا لگتا کہ میں تو آئی سائیڈ سے ہوں بغیر سنے تو کیوں کہا ہے رہے میں اس میں وہ سوال ہے اچھا اچھا اگلا سوال آپ نے بتانا ہے خاکہ کس کا ہے دکھائیے مریم سکو بیڈو سکو بیڈو اس درائی رانسر اگلا خاکہ اگلا خاکہ پہچاننا ہے کس کا ہے بائی علتہ حسین درائی رانسر شلو علی بھائی کو ملے مجھے ملے ایک ہی بات ہے اچھا اگلا سوال سلام کر رہے جواب نہ دوں سلام کر رہے ایک بندہ میں جواب نہ دوں اپنے دکھانا ہے کہ یہ کون ہے کیا تصویر دکھانا ہے تصویر دکھانا ہے سوال بات نہیں پوچھوں تصویر دکھانا ہے مریم سوال ہی نہیں ہے یہ یہ سوال ہی نہیں ہے آپ نے بتانا ہے ان کی وائف کا نام کیا ہے میں دبائی، میں دبائی، میں دبائی اے اے آپ میرے دبائی بنید میں دبائی پھلے علی بھائی گول ہوا گول ہوا گول ہوا اب یہ ہونے تو دے پہلے اس کو پہلے مار دیا آپ بھی مار دو گول ہوا ہے علی بھائی نے پہلے کہا ہے مریم دے دے میں نو گول کا کہہ دے ایک بار کوئی loss نہیں ہے بزر بجاؤ پہلے جس کا غلط ہو اس کا تیس کاٹ دے بٹا میں مار دکھائے بٹا مریم ایسا راک نوٹ نہیں نہیں آگے دکھائیں آگے دکھائیں گئی ہے وہ گیا بال ایس یس نہیں یہ ابھی اس نے کک نہیں ماری نہیں تو آپ نے بھی تو پہلے آئیزا خان بتا دیا انہیں پوچھا ہے بس بس مریم پیمرہ میں رہو مریم پیمرہ میں رہو بہت اعلا پانچ سو کی دور یہیں تک پہنچتا ہے اختیام کو پہنچتا آپ کے پاس ساٹھ نمبریں کس کو دینا چاہیں گے میں ایک سکنڈ نہیں نہیں آج یہ اپنی تیس تیس سکنڈ کی پچھ دیں گے اس کے بعد آپ رسائیٹ کریں گے میں بھی دے دیتی ہوں ایک سکنڈ میں ٹاپک دوں گا ٹاپک مریم کا ٹاپک ہے گلاب جامن چم چم سے بہتر ہے بتا بتا دو لفظ کیا تو اللہ اللہ will اللہ اللہ... آپ الگاوی میں بلاب 준 کے انہوں نے کہا صرف اسے کہ... گلاب جامن چم چم سے بھیتر ہے کیونکہ گلاب جا sama سوچ سا ماتھائی ہوتی ہے جب Oczywiście جو سب سے یہ آگئی پاکستان وہ اپنا مہنگنے پہ ہے گلاب جامن میں بات کردے تو بات вспارق لئے نا گلاب جامن اس لئے بیس میں ٹھائی آیا ہے واہ کیا ارگومنٹ ہے یاسر بھائی آپ کا ہے کہ منجن جو ہے برس سے اچھا ہوتا ہے کیا منجن نہیں یہ تو میں بھی بہتر دے سکتی دی مجھے اٹنا لیم سکتی Thaul اگل دی دو آپ بھی دو منجن چیز بھی 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 بیس اس کو پہنچے ساتھ نمبر ساتھ اللہ نیا جب پرومیس ہو گیا تو پھر مہر کیا بولوں پر بولنے کی ضرورتی نہیں ہے پرومیس یاسر بھائی نے اپنے نمبر کیوں دیئے مریم کو جاننے کے لئے ایک بریک درکار ہوگی بریک لیجے باپر صحیح ہارنا منہ کے نہیں جائے گا خمدر ازاز جلدی سے نظر ڈالیں گے پانچوں کی دوڑ کے آج کے winner پہ دکھائیے بھائی ایک چیز بتاتا پھروم پلی آف چل رہے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا پلی آف پہ سارا سکور ملٹیپلائیڈ بائی 2 ہوگا یہ ہزار کی ضرور ہو چکا ہے دکھائیے اب مریم نفیس کا کیا سکور ہے سات سو اٹھارہ نمبر لے کر مریم نفیس آج کی winner قرار پائی یعنی اوریجنل سکور 359 تھا ٹائمز 2 ہوگیا سات سو اٹھارہ ہوگی اب ٹوٹل سکور دکھائیے کیا ہو چکا ہے ٹوٹل سے پہلے کہہ رہے ہیں کل کی پریڈکشنز لیلیں میرے سکور دکھائیں یاسر بھائی کیا سکور ہے بتا دو آپ کا 554 نہیں بھائی بہت چکو رہے یاسر بھائی برا نہیں ہے کل میچ ہے پشاور اور اسلامباد کا علی بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا پشاور اور اسلامباد میں سے کس کو winner دیکھتے ہیں ملتان کو اس سے مجھے یاد آیا ملتان سلطانس vs لاہور آپ لاہور کو سپورٹ کر رہے تھے مگر کیوں لاہور کو میں سپورٹ کر رہا ہوں نہیں میں ملتان کو سپورٹ کر رہا ہوں ہم دوروں نے لاہور بولا تھا انزی بھائی کی بھی سے ہر حال میں ملتان کا سب کیوں کہ جو ہے نا جونسہ وہ ملتان کا ایک تو چونسہ اور انزی بھائی کا جونسہ وہ جو جونسہ اور چونسہ ہے نا کہکی جی کہ وہ اللی بوائز کہکی جی جونسہ کونسہ کونسہ is کونسہ کونسہ is آجا یاسر بھائی ملتان پشاور vs اسلامباد پشاور مریہ مجبور ہی ہے پشاور vs اسلامباد پشاور کاؤ ختم کرو کل جیدے کا پہلے مجھے پیرا ٹوٹل سکور دکھا دو کس کا تکہ 11 کا تکہ 11 کا تمہارا پچیس نمبر ایک ستر میں سے کٹ گئے تو تمہارے بچ گئے 155 145 145 ابھی بہت چانس ہے دے دو اسلامباد کھر لو اسلامباد very good میں پشاور کے ساتھ جاؤں گا علی بھائی آپ پشاور کے ساتھ پشاور اسلامباد vs پشاور کس کے ساتھ جائیں گے آجا جو اسلامباد کے ساتھ ہیں وہ شور کریں خ toes جو پشاور کے ساتھ خ specialize ہمارا ھمارا بriage جو مریم کے ساتھ ہیں وہ شور کریں خvation خ ساڑھ تین لڈکا ساڑھ تین لڈکے نواز میں ہی جو یاسر شاہ کے ساتھ ہیں وہ سپوار شور کریں خ جو میرے ساتھے وہ شور کریں خ سیٹیا بھی آئیں سیٹیا بھی آئیں سیٹیا ایکسٹرا پہلی دفعہ یاسر بھائی سے زیادہ سیٹیا مجھے آپ دکھاؤ پامسیوں کی دونڈ کا سکور دکھاؤ بھائی سارا ٹوٹل دکھاؤ دو مجھے مریم نفیز اور یاسر شاہ کے درمیانی مقابلہ بارہ ہزار چھے پوائنٹس مریم کے اور بارہ ہزار ایک سو بیاسی پوائنٹس ہیں ابھی بھی ایک سو ستر زن سے زیادہ کی لیڈ ہے مریم تو جو میرے پوائنٹس تھے وہ انکلوڈ ہو گئے وہ دبل ہو گئے آپ کے جو پوائنٹس تھے اس لیے تو ساتھ سو بھی گئی اب ایسا تککہ 11 کا سکور دیکھیں گے جلدی سے تککہ 11 کا سکور دکھائیے آج کا سب کچھ ملا ملو کے دکھائیے تککہ 11 کا کیا سکور ہے بھائی مائنس سیونٹی فائی اس کی بھی دبل ہونی چاہیے اس کی بھی دبل نمبر ہونی چاہیے نہیں آسر بھائی ٹیم فائیل چاہیے ارے میں تو مائنس دو سو چانس کو دھمائے میں ان کو دبل ہونی ہوگا آج کی دن میں دبل ہونی ہوگا میری بیسٹی ہو رہی ہے پلی آفز میں کر دیں گے سو کر دیں گے پلی آفز میں ایک دم چینج کر دیں گے پلی آفز میں یل رہے ہیں کل سے سو کر دو اس کو ٹھیکے مٹا سواتھی روزانات وقت ہوئے کہ آج کے شو کو یہی اقتدام پذیر کر دیا جائے میرے ساتھ موجود تھی مریم نفیس یاسر شاہ اور علی امیر اور ایک بہترین سی آڈینس جنہوں نے پورے وقت تعلیوں وجہ وجہ کے ہم لوگوں کو لبایا اپنا خیال لکھی ہے کل دوبارہ ملاقات ہوگی گوڈ نائٹ اللہ حافظ